ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب ایم پی لداخ کی جانب سے جمعیت العلماء اسنا عشریہ کرگل کے زیر احتمام مروجہ سکول جعفر ایک آڈیمی آف مارڈرن ایڈوکیشن کو ایم پی لیٹ فنڈ سے ایک سکول بس دیا گیا ہے جس کا آج ایم پی لداخ جمیان سرنگ نمگیال نے صدر اسلامی سکول حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی و سابقہ چیئرمن لیجسلیٹی کونسل جمہو کشمیر حاجی اینایت علی اور دیگر بی جے پی ممبراند کی موجودگی میں ریبنڈ کار کر افتتاح کیا اس موقع پر ایم پی محصوف نے ذرائع املاق کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یوں کہا ایم پی لیٹ فنڈ کے ذریعے بس کائنوگرشن کیا ہے اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے آپ جب آپ سٹیٹ ایکزگیٹیو میٹنگ کرتے ہیں اس کو پہلتے ہیں کیا سمجھے دیکھیں میں سب سے پہلے بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا جو کارگل کے ایک بہت بڑا مذہبی تنظیم ادارہ لیکن یہاں پہ بعض کے کمی ہونے کے قارن سے تھوڑا دکھہ دارہ تھا تو ہم نے یہ کمیٹمنٹ کیا کہ میں ایم پی لارڈ سے ایک فنڈ ہم دے سکتے ہیں تو اب ایم پی لارڈ کا ایک سلسلہ ہے یہاں سے ریٹرن میں سمیٹ کرنے کے بعد وہ فائل پروسیز میں ہونا ہوتا ہے تھوڑا وہ ٹائم لیتا ہے اس کے بعد جب باس یہاں ڈیلیوری ہوا آج ہم نے لگ بگ ایم پی لارڈ سے سڑے انیس لاکھ کے پیسہ دے کے باس دیا ہے اور اس میں تھوڑا پیسہ کم ہوا تو اسلامیہ سکول کو بھی میں شکریہ دہ کرنا چاہوں گا ایک لاکھ اسی ہزار روپیہ اسلامیہ سکول نے بھی دے کے تو دونوں ملا کے لگ بگ یہ سڑے بیس لاکھ کے جو باس یہاں بنتا ہے اس باس کا آج یہاں پہ انیگریٹ ہوا تو اس میں میجر پورشن جو ہے سڑے انیس لاکھ ایم پی لارڈ فانڈ سے جو اس باس کو دیا ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں ہمارے پورے ٹیم امید کرتے ہیں اس باس کے یہاں چلنے سے ہمارے سٹوڈینوں کو خاص کر جو تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ماتا پیتاؤں کو ایک سہولیت ہوگا یہ ہمارا کوشی سے اور اس کو سٹیڈ ایکزیگیڈیو بی جے پی کا اور الیکشن سے جھوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ آج سے چھ مینے پہلے کا ایک ڈیسیجن تھا اور باس یہاں ہو کہ آنے کے بعد کفی دن ہوا لیکن ان کا اچھا تھا ڈیسٹیگیڈ ڈمنیسٹریشن کا اچھا تھا کہ ایم پی یہاں خود آ کے اپنے ہاتھ سے ان کو ہینور کرے تو وہ اچھا پورا کرنے کے لیے یہ کچھ دن کے ڈیلے ہوا ہے تو لیکن یہ بلکل نہیں ملا ہے ایسا بھی نہیں ہے بہت ڈیلے ہوا ایسا بھی نہیں ہے سمیہ پہ ٹائم پہ ہم جو ہے اس باس کو دے پایا ہے تو یہ اسلامیہ سکول کے ساتھ ساتھ جفریہ سکول کے ساتھ ساتھ پورے کرگیل کے عوام کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہے آپ کے ریسنٹ جو میڈیا بائیڈ آپ نے دی تھی اس پر پرسوں اس پر کافی رییکشن آ رہے صرف ٹاؤنگرس کمیٹی لے کی جانب سے سک شیڈیور کو لے گئے کیونکہ اس سے پہلے الیکشن میں آپ نے دیکھئے ابھی مدہ یہاں سکول اور باز اور تعلیم کا ہے اب آپ نے یہ پوچھ لیا تمہیں اس کا ایک جواب دیتا ہوں ہاں یہ بات ساتھ ہی کہ ہم نے لے کاؤنسل الیکشن میں اس کا وعدہ کیا تھا اور آج ہم وعدے سے مقر رہا ہے ایسا نہیں ہے اس وقت ٹھیک طرح سے ہم نے بھی سک شیرول کیا ہے اندر گوس کے ٹھیک طرح سے نہیں پڑا لوگوں کا سنٹیمنٹ تھا ہم نے سوچا کہ یہ سنٹیمنٹ جنوئن ہے لوگوں کے ہاں سے ہاں ملا کے ہم نے آگے بڑھا اس کے بعد ہمیں اس کا سٹیڈی کرنے کا ٹائم ملا لگ بک تین ساڑے تین سال ہم سبھی لوگوں نے سٹیڈی کر کے ملا دیکھا تو ہم نے سک شیرول کے اندر جب دیکھا تو اس میں بہت سارے جو خمیہ ہے میں نے کال وہاں کہا ہمارے پاس آٹونومس ڈسٹرک کاؤنسل ہے سک شیرول کیا دیتے ہیں آٹونومس ڈسٹرک کاؤنسل ہی دیتے ہیں اور اس آٹونومس ڈسٹرک کاؤنسل میں ہمارے میں بہت سارے پاور ہے کال میں نے وہاں پہ بتایا ہیلت میں کیا ہے ایجوکیشن میں کیا ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے پاور ہے وہ سارا کم ہو جاتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے کاؤنسل کو ڈیلیوٹ کریں اور کاؤنسل کو کمزور کریں اس لیے اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سک شیرول میں پوزیٹیو چیزیں جو ہے ہم اسی کو لائیں گے نگٹیو کو نہیں لائیں گے یہ ہم اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بھارت سرکار کے ہاتھ میں ہے یہ پارلیمنٹ کے ایکٹ ایمنمنٹ ہونا ہے یہ ہم اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے بجائے پٹیکلر سکشیرول کے نام دینے کے وجہ اس میں جو جو پلس پوائنٹ ہے اسی کو نکال کے ہم کانسٹیٹویشنل سیپ گٹ کو سمرتن کرتے ہیں ہم لڈاک کے عوام کے سنٹیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے یہاں کے زمین کی سرکشہ ہو نگری کی سرکشہ ہو انوارمنٹ کی سرکشہ ہو اور بھی لڈاک کے پہچان کی سرکشہ ہو ان سب کو بحل کرنے کے لیے ان کو سرکشہ کرنے کے لیے ہم کانسٹیٹویشنل سیپ گٹ کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں تب بھی کھڑے تھے آگے بھی کھڑا رہیں گے سر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوامی مسائل کو حل کرنے میں کافی سنجید ہے لیکن دوسری طرف زمین حقاقی یہ ہے کہ آج کرگل میں میں کرگل کے بات کر رہا ہوں لوگوں کو یہ بجری اور ریتا کو لے کر کافی مشکلات ہیں خصوصاً عام لوگ ملہب یہ ریویلٹی کا ایک مسئلہ آیا ہے آپ کے بات بالکل جنوین ہے میں سمجھ گیا میں آپ کے بات کو اس سوال کو میں ابریشیٹ کرتا ہوں اٹھ سیم ٹائم اوٹونومس ڈیسٹرک کاؤنسل لڈاک اوٹونومس ڈیڈولیمنٹ کاؤنسل کارگیل کا چھوٹے چیزیں دیکھنے کے لیے جو ڈیسٹرک ایڈمنٹسٹریشن کو ہنڈل کرنے کے لیے کاؤنسل بیٹھے ہیں تو ابھی تک کاؤنسل نے اس مسئلے کو کیوں حال نہیں کیا سب کچھ کیا ایم پی آکے لہا کے کریں گے یہ آپ کاؤنسل سے پوچھنا چاہیے بہت بہت دنیواز سب کاؤنسل 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 شکریہ شکریہ